اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تور کا ترجمہ آیت نمبر 29-249 آیت نمبر 29 فَذَكِّرَا پاسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ فَمَا أَنْتَ کہ نہیں ہو تم بِنِعَمَتِ رَبِّكَا اپنے رب کے فضل سے بِقَاهِنِنَّا قَاهِن وَلَا اور نَا مَجْنُون فَذَكِّرَ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ پاسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ کہ نہیں ہو تم اپنے رب کے فضل سے قَاهِن اور نَا مَجْنُون آیت نمبر 30 زیرو ہم يَقُولُون کیا یہ لوگ کہتے ہیں شاعرون کہ یہ شخص شاعر ہے نَتَرَبَّسُ ہوا اور انتظار کر رہے ہیں ہم بِعَا اس کے حق میں رَيْبَ الْمَنُونَ جَرْبَسُ وَلَا مَجْنُونَ وَلَا مَجْنُونَ اور میں بھی ہوں مَعَكُمْ تمہارے ساتھ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ انتظار کرنے ان کو اَحْلَامُهُمَّ ان کی اقلیں بِهَازَا ایسی ہی باتوں کا اَمْ هُمَّ یا پھر وہ قَوْمُنْ سب سرکش لوگ ہیں اَمْ تَأْمُرُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَازَا اَمْ هُمْ قَوْمَ تَاغُونَ کیا حکم دیتی ہے ان کو ان کی اقلیں ایسی ہی باتوں کا یا پھر وہ سب سرکش لوگ ہیں آیت نمبر ڈبل تری کیا یہ کہتے ہیں تَقَوْوَلَهُوَ کہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس نے خود ہی بَلْ لَا نہیں اصل بات یہ ہے کہ لا يؤمنون یہ ایمان نہیں رکھتے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوْوَلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس نے خود ہی نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے آیت نمبر تری فور اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ بنا لائیں بِحَدِيثٍ کوئی کلام مثل ہی اسی شان کا اِعَقَانُوَ اَمْ خُلِقُوَا اَمْ خُلِقُوَا اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ بنا لائیں کوئی کلام اسی شان کا اگر ہیں یہ سچے آیت نمبر تری فائب اَمْ خُلِقُوَا کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں مِنْ غَيْرِ شَيْئِنَّا بغیر کسی خالق کے اَمْ هُمَّا یا یہ خود ہی خالقون اپنے خالق ہیں اَمْ خُلِقُوَا مِنْ غَيْرِ شَيْئِنَّا اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَا کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی خالق کے یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں آیت نمبر تری سکس اَمْ خَلَقُوَا یا پیدا کیا ہے انہوں نے خود ہی سَمَاوَاتَ آسمانوں کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو بَلَّا اصل بات یہ ہے کہ لَا يُوْقِنُونَ یہ یقین نہیں رکھتے اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا يُوْقِنُونَ یا پیدا کیا ہے انہوں نے خود ہی آسمانوں کو اور زمین کو اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے آیت نمبر تری سیون اَمْ عِنْدَهُمَّا کیا ان کے قبضے میں ہیں خَزَائِنُ رَبِّكَا تیرے رب کے خزانے اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ یا انہی کا حکم چلتا ہے ان پر اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ کیا ان کے قبضے میں ہیں تیرے رب کے خزانے یا انہی کا حکم چلتا ہے ان پر آیت نمبر تری ایک اَمْ لَهُمَّا کیا ان کے پاس ہے سُلَّمُنَّا کوئی سیڑھی کے سَيَسْتَمِعُونَ سُنْ گُنْ لیتے ہیں یہ فِيهِا اس پر چڑھ کر عالمِ بالا کی فَلْيَأْتِيا اچھا تو لائے مُسْتَمِعُهُمَّا وہ شخص جس نے کچھ سُنا ہے ان میں سے بِسُلْطَانِ مُبِينَ کوئی کھلی دلیل اَمْ لَهُمْ سُلَّمُنَّ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ کیا ان کے پاس ہے کوئی سیڑھی کے سُنْ گُنْ لیتے ہیں یہ اس پر چڑھ کر عالمِ بالا کی اچھا تو لائے وہ شخص جس نے کچھ سُنا ہے ان میں سے کوئی کھلی دلیل آیت نمبر تری نائن اَمْ لَهُوَا کیا اللہ کیا اللہ کے لئے تو ہیں بَنَا تُوَا بیٹیاں وَلَكُمَّا اور تمہارے لئے ہیں بَنُونَا بیٹے اَمْ لَهُ الْبَنَا تُوَلَكُمُ الْبَنُونَا کیا اللہ کے لئے تو ہیں بیٹیاں اور تمہارے لئے ہیں بیٹے آیت نمبر فور زیرو اَمْ تَسْأَلُهُمَّا کیا مانتے ہو تم ان سے اجرن کوئی اجر جس کی وجہ سے وہ مِمْ مَغْرَمِنَّ اس زبردستی پڑی چٹی کے بوش تلے مُسْقَلُونَ دب گئے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجرن فَهُمْ مِمْ مَغْرَمِمْ مُسْقَلُونَ کیا مانتے ہو تم ان سے کوئی اجر جس کی وجہ سے وہ اس زبردستی پڑی چٹی کے بوش تلے دب گئے ہیں آیت نمبر فور ون اَمْ عِنْدَهُمَّا کیا ان کے پاس ہے غیب وعا غیب کے حقائق کا علم جسے وہ لکھ رہے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوَنَا کیا ان کے پاس ہے غیب کے حقائق کا علم جسے وہ لکھ رہے ہیں آیت نمبر فور ٹو اَمْ يُرِيدُونَا کیا یہ چاہتے ہیں قَيْدَنَّا کوئی چال چلنا فَاللَّذِينَا تو وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا ہے ان کی چال انہی پر پڑے گی اَمْ يُرِيدُونَا فَاللَّذِينَا قَفَرُوا ہُمُ الْمَكِدُونَا کیا یہ چاہتے ہیں کوئی چال چلنا تو وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا ہے ان کی چال انہی پر پڑے گی آیت نمبر فور ٹری اَمْ لَهُمَّا کیا ان کا ہے اَئِلْآلِهُنَّا کوئی مابود اَمْ لَهُمْ إِلَهُنَّا کیا ان کا ہے کوئی مابود غیر اللہ اللہ کے سوا سبحانہ پاک ہے اللہ اللہ عَمَّا يُشْرِكُونَا اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں اَمْ لَهُمْ إِلَهُنَّا وَإِلُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يُشْرِكُونَا کیا ان کا ہے کوئی مابود اللہ کے سوا پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں آیت نمبر ڈبل فور اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ کوئی ٹُکڑا من السماء آسمان کا گرتا ہوا تو کہیں گے صحابن بادل ہیں مرکوم جو اُمْڈے چلے آ رہے ہیں وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا من السماء سَاقِطًا يَقُولُوا صحاب مرکوم اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ کوئی ٹُکڑا آسمان کا گرتا ہوا تو کہیں گے بادل ہیں جو اُمْڈے چلے آ رہے ہیں آیت نمبر ڈبل فور فائیو فَزَرْهُمْا سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر حتی یہاں تک کہ جُلَاقُوَة پہنچ جائیں جَوْمَهُمْا اپنے اس دن کو جس میں یہ مار گرائے جائیں گے فَزَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُو يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر یہاں تک کہ پہنچ جائیں اپنے اس دن کو جس میں یہ مار گرائے جائیں گے آیت نمبر فور سے یَوْمَا جیس دن لا يغنیہ نا کام آئے گی انہم ان کے قیدہم ان کی کوئی چال شیئن ذرا بھی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد ہی پہنچے گی یَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قَيْدُهُمْ شَيئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن نا کام آئے گی ان کے ان کی کوئی چال ذرا بھی اور نہ ان کو کوئی مدد ہی پہنچے گی آیت نمبر فور سیون وَإِنَّا اور یقیناً لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لیے جو ظلم وَا ظلم کر رہے ہیں عذاباً ایک عذاب ہے دون ذالکا پہلے بھی اس عذاب سے وَلَا كِنَّا لَا كَسَهُمْ لَا كَسَهُمْ لَا كَسَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جَانْتَهِ نَهِي وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دونَ ذَالِكَ وَلَا كِنَّا اَكْسَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں ایک عذاب ہے پہلے بھی اس عذاب سے لیکن ان میں سے بہت سے جانتے نہیں آیت نمبر فور اید وَاسْبِرَا پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو لحکم ربکا اپنے رب کا فیصلہ آنے تک فَإِنَّكَ اس لیے کہ بلا شبہ تم بِعَيُنِنَا ہماری نگاہ میں ہو وَسَبِّحَ اور تسبیح کرو بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ حینہ جب تقوم تم اٹھو وَاسْبِرُ لِحِکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حینہ تقوم پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک اس لیے کہ بلا شبہ تم ہماری نگاہ میں ہو اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھو آیت نمبر فور نائن وَمِنَ اللَّيْلِيَةً وَمِنَ الْلَيْلِي فَسَبِّحْوَا پھر اس کی تسبیح کرو وَإِذْبَارَا اور اس وقت بھی جب پلڑتے ہیں نجوم ستارے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَنْبِحْوَا وَإِذْبَارَا النَّجُومَا اور رات کو بھی پھر اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب پلڑتے ہیں ستارے بے شک آمین اللہم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیمان آمین اللہم اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین اللہم اننا نجعلوك في نخورهم ونعوذ بك من شرورهم آمین اللہم حاسبني حسابا يسیرا آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم انی اعوذ بك من النار آمین اللہم حاسبني حسابا يسیرا آمین اللہم خر لي واختر لي ولا تکلنی الاختیاری آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منها آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ تیس بارہ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر